عشق علیفہ کی دولت نشیدی میں ہے وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اما بنعمت ربکا فحد دیخ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الامین الكریم الرعوف الرحیم و نحنو اللہ ذالکہ لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ممبر نور پر جلوہ بار قوم و ملت کی قیمتی ہار میں حضرات سب سے پہلے میں رشیدی کونفرنس کے عراقین جنہوں نے اس خوبصورت محفل کو سجانے میں رچانے میں بسانے میں جنہوں لوگوں نے حصہ لیا ہے ان تمام لوگوں کے لئے رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عراقینیں رشیدی کونفرنس اور رشیدی جامعہ مسجد کے تمام کی عمر میں بے پناہ اللہ برکتیں عطا فرمائے ان کی عمر میں اقبال میں بلندی عطا فرمائے حضرات تارہ باری وہ سرزمین ہے تارہ باری وہی سرزمین ہے اسی تارہ باری اسی تارہ باری کی وہ سرزمین جس تارہ باری میں حضرت علمہ غلام یاسین علیر رحمہ پیدا ہوئے تارہ باری کی وہ سرزمین جس میں حضرت علمہ عبدالقادر شاہ صاحب پیدا ہوئے تارہ باری کی وہ سرزمین جس میں حضرت علمہ شریف علیر رحمہ پیدا ہوئے تارہ باری کی وہ سرزمین جس میں حضرت علمہ تاجودین علیر رحمہ پیدا ہوئے تارہ باری کی وہ سرزمین یاد رکھیں آج پوری دنیا پوری دنیا کے حالات کیسے ہیں لیکن جب عاشق بیمار ہو جاتا ہے یہ تارہ باری کی سرزمین یہ تارہ باری کی زمین کا مقدر دیکھئے اسی تارہ باری کی زمین نے مفتی آدم حنالی الرحمہ کے قدموں کو چوما ہے حضرو صدر شریعہ کے قدموں کو چوما ہے وہ تارہ باری میں آپ باہر چلے جائیں آپ کرناٹک چلے جائیں آپ مہراج چلے جائیں آپ گوبا چلے جائیں آپ جدر ناغا لائنڈ چلے جائیں آپ آسام چلے جائیں اگر کوئی وہاں مرید ملے گا تو کوئی مرید حضرت علمہ شاہ صاحب علی الرحمہ کا ملے گا اگر مرید ملے گا تو کوئی حضرت علمہ غلام یاسین علی الرحمہ کا ملے گا آؤ کرامت بھائی آپ سنو یہی حضرت علمہ غلام یاسین علی الرحمہ ہے بھائی صاحب وہاں خدمت کر رہے ہیں نجانے خدمت کرنے والوں میں حضرت علمہ الحاج محمد نور علم بھی ہیں خدمت کرنے والوں میں حضرت علمہ شاہ قلی بھی ہے ہیں بے شمار بلکہ خدام ہیں بے شمار مریدین ہیں جب وقت آخر آیا ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے اور حضرت علمہ غلامی آسین علی الرحمہ میں ہیں وہ چمنی بازار میں بلکہ وہی سے اگر کوئی کہا کہ حضور ہم کو تعویز دے دیجئے ہمارا بچہ بیمار ہے کوئی ایسا بچہ بھی بیمار تھا جو بارہ سال تک علاج نہیں ہو رہا تھا جب حضرت کی خدمت پہنچا کہا کہ حضور آپ دم کر دیں آپ ایک تعویز دے دیں حضرت نے آپ جب وہاں رونے لگے لوگ اور جانے کے بعد آپ نے ایک تعویز دیا تو تاریخ آج بھی ہے کہ حضرت علمہ غلامی آسین علی الرحمہ کی کرامت یہ ہے کہ تعویز دینے کے بعد کبھی اس کو دوبارہ وہ بیماری نہیں ہوئی یہ بدرگوں کی کرامت ہے یاد رکھیں یہ بدرگوں کی کرامت ہے پورا جنتی مجمع کہہ دیئے سبحان اللہ اور مچھل کے بولیے سبحان اللہ اس لئے تارہ باری والوں اپنے آپ پر فکر کرو تارہ باری والوں نے کوئی نیتہ کوئی دنیا دار پیدا نہیں کیا ہے لیکن تارہ باری والوں نے بلکہ غلام احمد مختار پیدا کیا ہے اسی تارہ باری کی سردامین میں کہیں حضرت آپ جائیں آپ مزار میں کرو فاتح خانی قریم میں ہے ندی کا پانی کرو فاتح خانی دور ہو جائے گی پریشانی مشکل ہو جائے گی آسانی لیکن آپ قریم میں جائیں کبھی مزار شریف پہ آئیں کہیں حضرت علمہ غلام حضرت علمہ عبدالقادر شاہ صاحب کے مزار پہ حاضری دیجئے آپ پاتح خانی وہاں کر رہے ہیں کہیں حضرت علمہ شریف ہیں کہیں حضرت علمہ تاج الدین ہیں کہیں حضرت علمہ عبدالباقی علی رحمہ ہیں یہ بدرگان دین کا فیضان بلکہ آپ پہلے بھی تھا اور قیامت تک جاری وہ ساری رہے گا